اسلام علیکم اٹس می کبیر خان ایڈوکیٹ اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اللبی میڈ ایزی اسی نام پہ فیس بک پیج بھی ایویلی بل ہے اللبی میڈ ایزی تو آپ اسے بھی لائک کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر رہا تاکہ نیکسٹ آنی والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملیں تو آج ہم سٹارٹ کریں گے سیکشن 11 سپیسیبک ریلیف ایکٹ ہم نے اب تک سیکشن 10 تک ہم کور کر چکے ہیں تو اب پڑھتے ہیں سیکشن 11 لائیبیلیٹی آف پرسن این پوزیشن نوٹ ایز اونر تو ڈیلیور تو پرسن انٹائیلڈ تو ایمیڈیٹ پوزیشن کہہ رائے کہ جب ایک شخص کے ساتھ کسی چیز کا قبضہ ہو یا ایک چیز اس شخص کے قبضے میں ہو اور یہ شخص اس چیز کا مالک نہ ہو تو اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو یہ شخص کسی ایسے دوسرے شخص کی حوالے کرے گا یا کرے گا جو اس چیز کی قبضے کا حق دار ہو تو اس کا یہی مطلب ہے اب پڑھتے ہیں سیکشن 11 کوئی بھی شخص جس کے ساتھ کسی مخصوص مویبل پروپرٹی کا قبضہ ہو پوزیشن میں ہو اس کی یا اس کے ساتھ وہ اس کی کانٹرول میں ہو اور یہ شخص اس پروپرٹی کا اونر نہیں ہے مالک نہیں ہے مالک ایک بندے کے ساتھ ایک مویبل پروپرٹی ہے پارٹیکولر اس کی پوزیشن میں ہے یا اس کی کانٹرول میں ہے اور یہ شخص اس پروپرٹی کا اونر نہیں ہے می بھی کمپیلڈ سپیسپیکلی تو اس بندے کو کس بندے کو جس کے ساتھ یہ پروپرٹی ہے تو اس بندے کو خصوصاً مجبور کیا جا سکتا ہے کہ اس پروپرٹی کو اس شخص کی حوالے کر دے جو کہ اس کے قبضے کا حق دار ہے مندرہ جزیل کیسوں میں اس شخص کو سپیسپیکلی مجبور کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کی پروپرٹی نہیں ہے آپ اونر نہیں ہے صرف آپ کے پاس پوزیشن ہے یا کانٹرول ہے تو اس بندے کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ پروپرٹی کا جو حق دار ہے پروپرٹی کی پوزیشن کا جو حق دار ہے پروپرٹی اس کو آپ ڈیلیور کرے فالوینگ کیسز میں اس کو کمپیل کیا جا سکتا ہے وہ کونسی کیسز ہے نمبر اے نمبر اے جب اس چیز کو یا پروپرٹی کو جو کہ مانگی جا رہی ہے مطلب جو پروپرٹی مانگ رہا ہے اس چیز یا اس پروپرٹی کو ڈیفینڈنٹ نے اپنے قبضے میں بطوری ایجنٹ یا ٹرسٹی رکھا ہو مطلب پروپرٹی مانگ رہی ہے اس بندے سے کس بندے سے یا تو اس کا ایجنٹ ہوگا یا ٹرسٹی ہوگا اس پروپرٹی مانگ رہی ہے اور یہ ڈیفینڈنٹ جو کہ ٹرسٹ یا ایجنٹ ہے اس کلیمنٹ کا تو یہ ڈیفینڈنٹ اپنی پروپرٹی تو پلینٹیپ اپنی پروپرٹی ڈیپینڈنٹ سے مانگ سکتا ہے ایلسٹریشن اس کی اے ہم دیکھیں گے کہ اگر ایلسٹریشن اے میں لکا ہے اے پروسیڈنگ ٹو یورپ اے یورپ جا رہا ہے لیوز ہے اس فرنیچر انچارجہ بی اس اس ایجنٹ دیورنگ اس ایبسنس اور اس نے اپنے فرنیچر کو بی کے چارج میں دیا ہے کہ اس ای ایجنٹ کہ جب تک میں مطلب یورپ ہوں گا میں ایبسنٹ ہوں گا تو آپ اس فرنیچر کا خیال رکھیں گے تو اے کیا ہو گیا اے پرینسپل ہو گیا بی اس کا ایجنٹ ہو گیا بی جو کہ اے کا ایجنٹ ہے کیا کرتا ہے without اے اتاریٹی اے کی اتاریٹی کے وغیر pledges the furniture to see سی کو پرنیچر رہن میں دیتا ہے pledge کرتا ہے and سی knowing that بی had no right to pledge the furniture اور سی کو پتا ہے کہ بی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس property کو pledge کر رہے ہیں اس کو رہن میں رکھا ہے کیونکہ اے نے property بی کو اس لئے دی کہ آپ اس کی in charge ہے اس کی دیکھ بال کریں نہ کہ آپ اس کو آگے pledge کریں سی کو پتا ہے کہ یہ بی کے ساتھ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ pledge کریں اس کے باوجود کیا کرتا ہے advertise it for sale وہ advertise کرتا ہے sale کے لئے سی advertise کرتا ہے اس کو sale کے لئے سی may be compelled to deliver the furniture to a سی کو compelled کیا جا سکتا ہے مجبور کیا سکتا ہے کہ آپ ایک آپ جو furniture آپ کے پاس ہے وہ ایک کو حوالہ کریں for he holds it is a is trusty کیونکہ وہ اس property کو is a a is trusty رکھ رہا ہے کیونکہ بی جو ہے یہ property is a trusty رکھ رہا ہے اور بی a کا trusty ہے بی کے پاس اختیار نہیں کہ اس property کو pledge کرسکے سی کو یہ پتا تھا اس کے باوجود اس نے property advertise کی sale کے لئے تو سی کو سپیسپیکلی مجبور کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب اس صورتحال میں سی بی اے کا ایجرنٹ بن گیا سوری trusty بن گیا ہے نیکس پڑھتے ہیں نمبر فرسٹ ہو گئی اے ہو گئی کہ ان حالات میں ایک بندے کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ property کو ہینڈ اور کریں اس بندے کو جو کی immediate position کا اخدار ہو نمبر بی when compensation and money would not afford the claimant adequate relief for the loss of the thing claimed کہہ رہا ہے کہ جب روپے بتوری عوض یا بدلہ معقول دادرشی یا relief نہ ہو اگر وہ property ضائع ہو جائے جس کو clement مانگ رہا ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس property کو مانگ جا رہا ہے clement یا plan tip جس property کو مانگ رہا ہے اگر وہ property نہ دی جائے اور ضائع ہو جائے تو اس کی compensation possible نہیں ہے یا روپے بتوری عوض معقول دادرشی نہیں ہے اس میں اس کو سمجھنے کے لئے ہم illustration بھی پڑھتے ہیں z has got position of an idol belonging to a's family z نے قبض حاصل کیا ایک بودھ کا جو کہ a family کا ہے and of which a is the proper custodian اور a اس کا proper custodian ہے z may be compelled to deliver the idol to a z کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس buddh کو a کے حوالے کریں کیونکہ اگر idol جو ہے گھوم ہو جاتا ہے تو پھر جو ہم اگر روپے بتوری عوض یا بدلدہ دیں گے تو معقول یا reasonable relief نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اب ہم کس طرح اٹھیج ہے تو اس صورت میں دادرس جو ہے بتوری عوض یا بتوری پیسے معقول دادرس نہیں تو اس صورت میں عدالت اس بندے کو اس صورت میں فارزمبل z کو مجبور کریں کہ آپ ایڈل کو z کے حوالے کریں کیونکہ اے پروپر کسٹوڈین ہے اس کا نیکس پڑھتے ہے کہ اگر وہ پروپرٹی ضائع ہو جائے تو اس کی نقصان کا ایکچول یا صحیح انداز نہیں لگایا جا سکتا تو اس صورت میں بھی عدالت ڈیپنڈنٹ کو کمپیل کرے گا کہ آپ پروپرٹی کو اس کے کلیمنٹ یا اس کے حفدار کے حوالے کریں تو الیسٹریشن سی پڑھتے ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایس انٹیٹر ڈیٹ پینٹر ایک ڈیٹ پینٹر ہے اور اس نے کوئی پیکچر بنائے ہے اور اس کا حق دار ہے ایس جوڑا چائنہ ویس گلدانو کا ہے اس کا حق دار ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھے بی اس پوزیشن آپ دیں لیکن بی کے پوزیشن میں ہے وہ چیز پیکچر اور چائنہ ویس آرٹیکل اور او چائنہ ویس جو کہ بہت کم ملتے ہیں یہ چیز سپیش کریکٹر کے ہے اور یہ مشکل ہے کہ اس کا مارکٹ ویلیو اس کیا ہے کیونکہ وہ جنرل آویلیبل نہیں مارکٹ میں خاص چیز ہے تو یہ ممکن نہیں ہے بس مشکل ہے کہ اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہوگی بی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ان چیزوں کو پیکچر کو اور چائنہ ویس کی چیزیں ہے اور اگر اس کے نقصان کا ایکچول یا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ان کیس اگر یہ ضائع ہو جائے تو اس صورت میں عدالت مزبندے کو کرے گا کمپل کہ آپ اس چیز کو حوالہ کر دے اور آخر دے دے جب جب پراپرٹی یا ایک تینگ جو کہ مانگا جا رہا ہے یا کلیمنٹ جس کو مانگ رہا ہے جس پراپرٹی کو مانگ رہا ہے یا جس چیز کو مانگ رہا ہے وہ پراپرٹی یا چیز کلیمنٹ سے نہ حق یا ناجائز طور پر ٹرانسپر کیا جا چکا ہو مثلا کلیمنٹ کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہو اور فراڈ کے بعد اس چیز ٹرانسپر کی گیا مطلب غیر قانونی طور پر اس چیز کا قبضہ ٹرانسپر کیا گیا ہو ایک بندے سے اب اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہے کہ ایک لینڈ نارڈ ٹھیک لینڈ نارڈ نے ٹینن کو اپنے زمین کا قبضہ دیا اور اس کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا پھر اگریمنٹ کے ٹرمز کے اگینسٹ اس کے خلاف لینڈ نارڈ نے ٹینن سے وہ چیز واپس لے لی تو ٹینن آسکتا ہے کہ مجھ سے یہ پوزیشن جو ہے وہ رانگ پھولی ٹرانسپر کیا گیا ہے تو اب یہ پوزیشن جو ہے اس زمین کا نارڈ سے حاصل کر سکتا ہے کیونکہ رانگ پھولی اس سے پوزیشن جو ہے ٹرانسپر کی گئی ہے کلیمنٹ سے اب ہم دیکھیں گے سیکشن ٹین اور سیکشن ٹیلیون میں کیا فرق ہے تو سیکشن ٹین اس سیکشن میں اورڈین ریلی جو ہوتا ہے وہ مانگی جاتی ہے جو کہ سپیسیبک ریلی میں دی گئی ہے اس سیکشن میں جو ڈکری دی جاتی ہے سیکشن ٹین میں وہ آرڈر ٹوینٹی رول ٹین سی پی سی کے تحت دی جاتی ہے اور اس کی جرہ یا کی اگزیکیوشن آرڈر ٹوینٹی ون رول ٹرٹی ون کے اتحت ہوتی ہے سیکشن ٹین کے اتحت ایک شخص سپیسیبک مویبل پرپرٹی کے پوزیشن کا حق دار ہوتا ہے یا تو وہ پوزیشن حاصل کرنے کے لئے مقدمہ کر سکتا ہے یا کمپنسیشن یا کیسز میں دی جاتی ہے جو کہ ابھی ہم نے ذکر کی کون سے کیسز میں ہے جس سپیسیبک کے لئے بندے کو کمپل کیا جائے گا اس کی ڈیکری مطلب سیکشن 11 میں جو مقدمہ ہوتا ہے اس میں پھر ایک ڈیکری دی جاتی ہے اس کی اجرائی اگزیکیوشن آرڈر کے ادھر ہم نے پڑھا ہے مطلب اگر اونر ہوگا تو پھر آپ سیکشن 11 کے تحت اس بندے کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتے کیونکہ اونر کے خلاف ہی مینٹین ای بن لئی ہے تو سیکشن 11 کے تحت آپ اونر کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتے جب کہ سیکشن 10 کے تحت آپ اونر کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتے ای اگر وہ اونر ہے تو تب بھی آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتے ہے سیکشن 10 کے تحت اپرس انٹر پوزیشن اپ سپسپیسپیگ مویبل پراپرٹی میر ریکورد اس ہے میر پرسکرائیڈ پروسیجر یا اگر وہ پوزیشن کا حق دار ہے ٹھیک ہے تو اس پراپرٹی مویبل پراپرٹی کو ریکور کر سکتا ہے تو فار ایزمپل لینڈ نارڈ ہے اس نے اپنے پراپرٹی ٹیننٹ کو دی ہے تو ٹیننٹ کو اگر غیر خانونی طور سے یا الیگل طریق سے اس کو ٹیننٹ اگر چی اونر نہیں ہے لیکن وہ لینڈ نارڈ کے خلاف اس سکشن کے اتحاد آ سکتا ہے کیونکہ لینڈ نارڈ جو اگر چی اونر ہے لیکن سکشن ٹین کے اتحاد اونر کے خلاف آ سکتا ہے آئی ہوپ آپ کو کچھ حد تک سکشن ٹین اور الیون سپیسیفک ریلیف ایکٹ کی سمجھ آئی ہوگی نیکس لیکچر میں سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سکشن ٹیل کو ڈسکرز کروں گا تب تک اللہ حافظ